نمسکار دوستو کیسے آپ سبھی دوستو امید کرتے ہیں آپ سبھی ٹھیک ہوں گے پلپل کی ساری اپ ڈیٹ ہمارے چینل کے مادیم سے لگتار آپ تک پہنچ رہی ہوگی تو جب سے نئی نیمہ والی جاری ہوئی ہے تب سے سچک عبیرتیوں میں آگ روز بھی بڑھتا جا رہا ہے کئی سارے باتیں جو ہے نئی نیمہ والی میں کی گئی جب نیمہ والی جاری ہوئی تو سچک عبیرتیوں میں کافی خوشی دکھائی دی لیکن نیمہ والی کے جاری ہونے کے دو یا تین گھنٹے بعد ہی سچک عبیرتیوں میں آگ روز بھی اتپن ہو گیا کیونکہ اس میں کئی سارے ایسے نئی باتیں رکھی گئی ہیں جو کہ سچک عبیرتیوں کو بلکل بھی پسند نہیں آئی ان کے خلاف ہے جیسے سوپر ٹیٹ کی پرکشہ کروانا سچک عبیرتیوں کو کہنا ہے کہ ویسے بھی وہ چار سال سے انتجار کر رہے ہیں بیٹیٹ سیٹیٹ ات تین ہے اور ان کی میریٹ کے آدھار پر سیدھے نیوکتی کی جائے لیکن بیہار سرکار کا کہنا ہے کہ سیٹیٹ اور بیٹیٹ ایسٹیٹ پاس کے بعد بھی ان لوگوں کو اب ایک یوگیتہ پرچھا دینی ہوگی جسے ہم سوپر ٹیٹ کہیں گے اور نئی سچھا نیتی کے تحت انسیٹی کے گائیڈ لائن کو پالن کرتے ہوئے یہ بات جو ہے وہ رکھی گئی ہے کہ نئی سچک نیموالی منجور نہیں آج منائیں گے بلیک ڈے دے سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے کہ نئی سچک نیموالی منجور نہیں آج منائیں گے بلیک ڈے سڑک پر اتر جائیں گے آکروش سولہ کو تیار ہوگی آندورن کی رنڈی تھی گوب گوٹ نے ایسا کہا ہے پٹنا سے خبر آ رہی ہے کہ راجیہ مندری پرشت کی اوٹ سے سومار کو بیہار راجی بدیالی دیاپک نیموالی 23 کی سکرتی پردان کی جانے کے بعد سے ہی سچک سنگٹرنوں میں آکروش بیابت ہے دو باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ پہلا تو سرکار یہ چاہتے ہیں کہ سچکوں کو راجی کرمی کا درجہ دیا جائے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ بیہار میں لگ بگ لگ بگ پچاس پرشت سچک ابھیرتی ایسے ہیں جن کی دگریہ جو ہیں وہ فروڈ ہے بگڑے گئے ہیں جالی سٹیفیکٹ بنا کے سچک بنے ہیں تو یہ بات تو اس پرشت ہے کہ اگر انہیں ڈبل سیلری دی جاتی ہے اور راجی کرمی کا درجہ دیاتا ہے تو یہ کہاں تک صحیح ہوگا کیونکہ کچھ ایسے بھی سچک ابھیرتی ہیں جو کی سچک بننے کے لائک ہی نہیں ہے پتھن پاتھن میں نیپون ہی نہیں ہے انہیں بھی سچک بنائے گیا ہے اگر ان کی سیلری دوگنا کی جاتی ہے اور انہیں راجی کرمی کا درجہ دیا جاتا ہے تو سرکار کا ویتیب بوجھ اسے بڑھے گا ٹھیک ہے نا تو کہاں تک یہ صحیح ہوگا یہ تو خیر آنے والا سمیں بتائے گا کہ اس سچکوں کو راجی کرمی کا درجہ دیا جائے گا انہیں سیلری ڈبل کی جائے گی سوپر ٹیٹ کی پرکچہ لی جائے گی تمام باتیں جو ہے وہ کہی جا رہی ہیں ان میں سے جو سوپر ٹیٹ لینے کی بات جو کہی جا رہی ہے اس سچکوں کو بالکل ہی پسند نہیں آ رہی ہے ٹی 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 سچکا بھی اٹھتے سکنے اسے لے کے ایک بڑا انگرنکا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک بڑا دھوکہ اور چھلاوہ جو ہے وہ کیا گیا ہے جیسا کہ آپ کو سکن پر دکھائی دی رہا ہے آگے بڑھتے ہیں اور خبر کیوں لے چلتے ہیں دیکھتے ہیں نیشٹ خبر کیا آئی ہے دوسری اور بات کریں تو سچک سنگو کی چیتاؤنی بینا پرکچہ سبھی نیوے سچکوں کو گھوشت کرے راجی کرمی تو بینا پرکچہ کے کیسے کر دیں بھائی راجی کرمی گھوشت بیپکس مجھا لے رہی ہے بیپکس کچھ اور بولتی ہے دے سکتے ہیں نیتا پرتیپکس بجے سننا تمام ایسے لوگ ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ سچک سنگو کی چیتاؤنی ہے کہ پرکچہ نہ لیں نیوے سچکوں کو گھوشت کر دیں راجی کرمی نیوے سچک بہت کم بہت ہی کم سیلٹی پر کام کر رہے ہیں بیہار میں تو دو پکش دوستو یہاں پہ آتا ہے اگر ہم بات کریں کوالٹی ایڈیوکیشن کی تو بیہار میں کوالٹی ایڈیوکیشن جو ملے گا کیونکہ سپر ٹیٹ کے مادیم سے وہ سچک آئیں گے بیہار میں جو ویل کوالیفائیڈ ہوں گے ہائی لیول کے ایڈیوکیٹڈ ہوں گے لیکن دوسری اور ایس ٹی ٹی سچک اب بھیہتیوں کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی میریٹ میں آئے ہوئے ہیں وہنے بھی پریچھا دی ہے تو بھائی اب کتنی پریچھایں وہ دیں گے دونوں پہلو یہاں پہ اگر ہم سامنے رکھیں تو ایس ٹی ٹی کے لیے تو بھائی ان کی تو خیر سیدھی ہی نیوکتی کر دینی چاہیے لیکن جو بیٹیٹ سیدھ پاس ہیں اگر ان کی سپر ٹیٹ لیتے ہیں تو یہ بات تو تھوڑا بہت صحیح لگتی ہے کہ چلو ان کی سپر ٹیٹ لے سکتے ہیں لیکن ایس ٹی ٹی اور کی سیدھی نیوکتی کرنی چاہیے آپ کیا رائے رکھتے ہیں دوستو کمنٹ باکس پہ جب رو بتائیے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی دھنیواز جہید